موسیقی اور کاروباری برادری کی افسریت کی امید دم توڑ چکی ہے ملکی عالمی درجہ بندی مسلسل کم ہو رہی ہے اور عوام مہنگائی سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں اس صورتحال میں آئی ایم ایف کی مینیزنگ ڈائریکٹر کا حالیہ بیان حوصلہ افضا ہے جس سے سٹاف ڈیول ایگریمنٹ جلد ہونے کی توقع پیدا ہو گئی ہے یو ای نے بھی کرس رام کرنے کی مطلوبہ یقین دانی کروا دیا ہے موجودہ نازک صورتحال میں ہمیں معیشت کو سیاست پر ترجیح دینے کی ضرورت ہے اگر مطلوبہ معاشی و ذریعی اصلاحات کر لی جائیں تو صورتحال سے موسط طور پر نمٹا اور عوام کو ریلی فرام کیا جا سکتا ہے اس سال شرعہ نمو تین اشاریہ پانچ فیصد تک رہنے کا تقمینہ تھا مگر اب آئی ایم ایف کے مطابق یہ صرف آدھا فیصد رہے گا آئی ایم ایف کے مطابق بے روزگاری کی شرعہ چھ اشاریہ دو فیصد سے بڑھ کر سات فیصد ہو جائے گی تاہم مقامی مہارین کے مطابق بے روزگاروں کی تعداد میں اسی لاکھ افراد کا اضافہ ہو سکتا ہے مقامی و غیر ملکی کمپنیوں کو خام مال نہیں مل رہا جبکہ منافع بھی بیرون ملک بجوانے کی اجازت نہیں دی جا رہی جس کی وجہ سے کروڑوں ڈالر کی نئی سرمایہ کاری رک گئی ہے خام مال کی ادم دستیابی کے علاوہ کرنسی کی قدر میں کمی مہنگائی ڈالر کی کمی مانگ میں کمی جیسے مسائل بھی تباہ کون اثرات مرتب کر رہے ہیں عوام بے چین ہو رہے ہیں اور ملک ڈوب رہا ہے مگر ہم آپس میں دستو گریبا ہیں ہماری فوج جائشت گردوں سے لڑائی میں مصروف ہے اور جانوں کا نظرانہ پیش کر رہی ہے ہماری آپسی لڑائیوں کی وجہ سے ملک پائیدار سمادی و اقتصادی ترقی انسانی سلامتی انصاف صحت تعلیم اور دیگر سہولیہ فراہم کرنے میں ناکام ہو گیا ہے اور حالات یہی رہے تو مستقبل میں بھی ناکام رہے گا ان حالات میں واحد اچھی خبر یہی ہے کہ حکومت نے کسی نہ کسی طرح ملک کو دیوالیہ ہومے سے بچایا ہوا ہے لیکن اگر سیاسی انتشار اسی طریقے سے جاری رہا تو ملک کو مزید بچانا مشکل ہو جائے گا اس پر لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے تینکیو